دیکھ کے مارا ہے ہم کو موبائل ہمیں مل گیا ہے یا کسی کے خلاف کی آترا نہیں ہے اتر پدیش کے جہنسے میں بابا باگیشور دھریندر شاستری پر حملہ ہوا اور یہ حملہ بہت خطرناک تھا یہ حملہ جان لیوا حملہ تھا لیکن آخرکار کس نے بابا باگیشور پر حملہ کیا اور پورا معاملہ کیا تھا ذرا اس ویڈیو سے سمجھئے دراصل بابا باگیشور پر حملے کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے اب بابا باگیشور نے اس پر صفائی دی انہوں نے بتایا کس نے اور کیوں ان پر موبائل پھینکا تھا جی ہاں بابا باگیشور پر بھیڑ میں ہی کھڑے کسی شخص نے موبائل پھینکا تھا مشہور کتھا باچک بابا باگیشور پنڈیت دھیریندر شاستری ان دنوں نو دیوسی پد یاترہ پر نکلے ہیں ہندوؤں کو جاگروپ کرنے کے لئے یہ یاترہ نکالی گئی لیکن یاترہ کے دوران کچھ ایسا ہوا کہ ان کا ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوا اور کہا جانے لگا کہ جھانسی میں کسی نے بابا باگیشور پر حملہ کیا ہے وہ بھی جان لیوا حملہ پھولوں سے سواگت کرنے کے دوران کسی نے ان کے اوپر موبائل پھینک دیا اس کارن ان کے چہرے پر چھوٹ آئی لیکن اب اس پر بابا باگیشور نے صفائی دی ہے دھیریندر شاستری نے کہا مجھ پر کسی پرکار کا حملہ نہیں ہوا کسی سے بھکت کے دوران پھول پھینکنے کے ساتھ موبائل جا کر چہرے پر لگا تھا بھکت کو اس کا موبائل واپس دے دیا گیا ہے بابا پر حملے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا جانکاری کے مطابق پنڈت دھیریندر شاستری کی پدیاترہ جھانسی سے اوڑچھا جا رہی تھی تب ہی کسی نے پھولوں کے ساتھ ان کے اوپر موبائل پھینک دیا اس کو لے کر بابا باگیشور کی سرکشہ پر کئی سوال اٹھے لیکن بابا نے خود اس پر صفائی دیے بولے موبائل غلطی سے پھینکا گیا نو دنوں تک چلنے والی بابا باگیشور کی سیاترہ میں لاکھوں کی سنکھیا میں بھکت شامل ہو کر رستے سے نکل رہے ہیں وہ بھگوامائے ہوتا جا رہا ہے ایم پی یو پی سے لے کر بیہار راجستان اور دلی تک سے شردھالووں کا جم گھٹ بابا باگیشور کے سمرتھن میں پہنچ رہا ہے لیکن اسی بیچ بابا باگیشور دھیریندر شاستری پر جھانسی میں حملہ ہوا چہرے پر چوٹ آئے جس کو لے کر پولیس نے بھی سارا سچ بتا دیا بتایا جا رہا ہے دو تین موبائل فون ان کی طرف پھینکے گئے اس میں سے کچھ موبائل فون بابا باگیشور دھیریندر شاستری نے ہاتھ میں لے کر بھیڑ کو دکھائے ساتھ ہی کہا پھولوں کے ساتھ موبائل پھیک کر مارا ہے ہم کا آگے بتایا کہ انہیں موبائل مل گیا ہے اس کے بعد ساتھ چل رہی ٹیم اور شردھالووں کو انہوں نے آگے چلنے کے لیے کہا بتایا جا رہا ہے اس گھٹنا کے بعد دھیریندر شاستری کی سرکشہ میں لگی پولیس بھی چونک گئی اب پولیس پرشاستن میں ہڑکمپ مچ گیا اس گھٹنا کے بعد بابا باگیشور دھیریندر شاستری کی سرکشہ بڑھائی جا سکتی ہے ساتھ ہی پولیس ماملے کی جانچ میں جھٹ گئی ہے دھیریندر شاستری پر حملے کی سوچنا سوشل میڈیا پر فیلنے کے بعد جھانسی پولیس نے ایک ٹویٹ اور سندیش جاری کیا اس میں کہا دھیریندر شاستری پر حملے کی سوچنا سوشل میڈیا پر فیلنے کے بعد جھانسی پولیس نے ایک ٹویٹ اور سندیش جاری کر کے کہا ہے کہ دھیریندر شاستری پر حملہ نہیں ہوا ہے پشپ ورشا کے دوران موبائل لگ گیا وہی بابا باگیشور دھیریندر شاستری نے جنتا کو بعد نے بتایا کسی شردھالو یعنی بھکت کا موبائل لگ گیا تھا کسی طرح کی ساجش نہیں ہے یہ ایک آدھیاتمی کی آترا ہے اور یہاں سب ٹھیک ہے اور لاکھوں لوگ سانتی کے ساتھ کیونکہ یہ ادھیاتمی کی آترا ہے کوئی راج نیتر یا کسی کے خلاب کی آترا نہیں ہے ججاکرتی کی یہ پڑی آترا ہے سب لوگ سانتی سے ہیں تو چھوٹی سی بات کو بہت بنایا جاویں تاکہ کسی کے من میں جو دھام سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو سوچنا غلط پراتنا ہوئے یہی ہم پراتنا ابھی اس ویڈیو کے بعد ہم سے کرنا چاہے رہے ہیں ساب ٹھیک ہے بڑیہ چل رہا سر پر سیتا رام پھکر پھر کیا کرنا اب تو ہر حال میں جیسے بھی ہوگا منجل کو پا کر رہیں گے اس دیس کی سب سے بڑی دیوال جات پاک چھوٹ اونچ نیچ کو مٹوا کر کے رہیں گے سب کو جگا کر کے رہیں گے یہی ہمارا سنکلب ہے یہی ہمارا برن ہے اسی لئے دنہ رات لگے ہوئے ہیں اسی لئے گلت اپواہوں سے بھی بچیں دنبا بھیجا تو پھیکا پھول پھیکے ہوں گے تو مویل بھی ٹھکا یہاں لگا تھا ماپس کر دیا سادھارن سا تھا پھول کی جیسے ہی اس کی چھوٹی کسی سندھالو کیسے ہوا وہ گلتی سے ہوا ہے اس سے وہ جانبوچ کر اس نے نہیں کیا وہ بھی سندھالو ہے وہ بھی پریبار کا صدس ہے اور یہاں سب ادھیاتمک لوگ جا رہے ہیں باقی دھرم برودھیوں کی لئے کچھ کہنا نہیں ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن دبائیں اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں آٹھ ملین پلس سبسکرائبر آپ کے اس بھروسے کی لئے بہت دھنیواد